اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان وڑیچ پروگرام قرآن سے رہانہ علاج میں آج ہم کائی صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر خواب میں پھل دیکھا جائے فروٹ دیکھا جائے تو اس کی کیا طبیر ہو سکتی ہے اسلام علیکم مبارکم اسلام علیکم جی کاری صاحب الحمدللہ وقفہ وصلاة 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 وانا رسول اللہ ادنان بھئی خواب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے خواب کیونکہ بہتر طریقے سے سب کا جواب جس میں آجائے انشاءاللہ میں وہ تبیرے بتاؤں گا خواب میں پھل کس طریقے سے دیکھتا ہے انسان پھل لگا ہوا ہے وہ اتار رہا ہے یا اس کو کوئی پھل دے رہا ہے یا وہ پھل کھا رہا ہے یا پھر پھل دیکھ رہا ہے وہ پھل کھانے کے قابل نہیں مختلف طرح کے پھل کے ساتھ جڑی ہوئیں مختلف تعبیریں ہیں میں سب کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ سب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جائے تاکہ کافی لوگوں کے سوالوں کا جواب ہو جائے ایک تو ہے کہ کوئی پھل آپ کو دے رہا ہے اگر وہ حیات ہے اور آپ کا کاروباری دوست یا کوئی بھی اس طرح کا ساتھی ہے تو اس کے دریئے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ماملات میں آپ کے مال میں آپ کے گھر میں پرکت ڈالیں گے بہتری آئے گی ماملات میں اگر کوئی پھل آپ کو دے رہا ہے دوست حباب میں سے کوئی بھی آپ کو پھل دے رہا ہے اگر آپ پھل توڑ رہے ہیں پھل توڑ رہے ہیں عورت دیکھتی ہے غیر شادی شدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی شادی کروائے گا جس کی اللہ کے حفظل سے شادی ہو جائے گی اگر شادی شدہ عورت دیکھتی ہے اب آگے اس کی بہت ساری لمبی بحث ہے کون سا پھل ہر پھل کی لگتا بھی ہے لیکن میں تھوڑا سا ٹاچ کروں گا اس کو کہ وہ اگر مطلب سیب دیکھتی ہے اور اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے تو یہ اولاد نورینہ بیٹے کی علامت ہے اگر خواب میں وہ پھل سیب ہے مرود ہے کلہ ہے اس طرح کی چیزیں کو توڑ کے کھاتی ہے یا توڑتی ہے تو یہ اولاد نورینہ کی علامت ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ پھل کھانا یہ بھی خیر و برکت ہے بلائی ہے علم کی نشانی بھی ہے اگر انسان پھل کھاتا ہے اب کسی سے لے کر کھا رہا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ سیدھے رستے پہ آئے گا یا دین کے کام کو کرے گا یا اس کے پاس علم آئے گا اس کے راہ سے اور اگر خود توڑ کے کھا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ کریں گے اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس کے مال و مطا میں بھی اضافہ ہوگا برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ہے کہ ایک بندہ کوئی پھل ہے اس کو خراب دیکھ رہا ہے اس کے بھی آگے الگ الگ چیزیں ہیں وہ سیدھا پھل کو توڑ رہا ہے توڑ کے نہیں کھا رہا تو اس کی الگ تعبیر ہے اگر کھا رہا ہے اس کو تو اس کی الگ تعبیر ہے اور اگر دیکھ رہا ہے اور کراہت محسوس کر رہا ہے اس کے لگتا نہیں ہے اگر وہ بسیدہ پھل کو توڑ رہا ہے اور کھا رہا ہے تو یہاں پر کچھ معاملات ہیں کہ وہ بندہ پہلے تو خواب کا سائل کرے یہ اس کے لئے بہتر خواب نہیں ہے دوسرا اپنے مال میں دیکھے کوئی حرام چیز ملاوٹ کوئی پریشانی والا معاملہ ممکن ہو سکتا ہے تیسرا ممکن ہے کہ اس کے کاروبار میں معاملات میں کوئی دھوکے والا معاملہ چل رہا ہو اس کے ساتھ ہو رہا ہو یا اس کے کاروبار میں ہو یہ بھی آ سکتا ہے وہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہو ہاں یہ بھی آ سکتا ہے مطلب اگر کوئی بسیدہ خراب پھل دیکھتا ہے اس کو اتارتا ہے اس کو کھاتا ہے تو یہ کمائی میں ملاوٹ ہے رزق میں ملاوٹ ہے اس کو بہتر کرے اللہ کی طرف سے یہ اسے پیغام اشارہ ہے یا پھر دوسری اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک وہ پھل توڑتا ہے اور اسے پتہ نہیں یہ خراب ہے اسے پتہ نہیں یہ خراب ہے اور وہ کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کے معاملات چل رہے ہیں اس کا جو پارٹنر یا ساتھی یا دوست کوئی بھی ہے وہ اس کو دھوکہ دے اس کے ساتھ تیسری اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد ہے نہیں ہے یا اولاد ہونے والی ہے تو وہ اس کا صدقہ دے اس میں کچھ پریشانی کا سامنا اسے ہو سکتا ہے اس کا صدقہ دے دعا کرے اور اس کے ساتھ خواب کا سرزائل کرے تو رکھتے پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ اس کا سرزائل کر دے اور میرے اوپر سے یہ معاملات پریشانی کو ختم کر کے بہترستہ نکال دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ خواب دیکھتا ہے برا خواب دیکھتا ہے تو صدقہ کر دیتا ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے اس پر آنی ہے صدقہ کر دیتا ہے صدقہ واحد چیز ہے جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے تو خراب پھل اتارتا ہے اگر کراہت محسوس کرتا ہے خراب پھل سے کراہت محسوس کرتا ہے تو پریشانی والا معاملہ اتنا نہیں ہے جتنا پچھلی صورت میں بتائی ہے کہ کھا رہا ہے اس کے معاملات میں پریشانی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں وہ اولاد میں بھی ہو سکتی ہے اولاد کی صورت میں کوئی نقصان پریشانی تقلیف پہنچ نہیں ہو سکتی ہے یا کاروبار کی صورت میں پریشانی تقلیف مسئیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ اشارہ ہے اب یہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے خواب کا سرزائل کرنا ہے استغفار کا سرزہ کرنا ہے صدقہ دینا ہے دورختے پڑھ کے اللہ سے رجوع کرنا ہے اور خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا تو خواب کے لحاظ سے یہ ویسے جو پھل ہے پھل سبزی کوئی بھی کھانے پینے والی چیز ہے وہ دیتا ہے کوئی تو وہ بہت خیر و برکت ہے فود شدہ دیتا ہے تو بھی برکت ہے اگر زندہ کوئی دیتا ہے زندہ دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور اگر وہ خود اتارتا ہے تو پھر تو بہت ہی کیا کہنے ہیں پھر وہ رزق بھی اللہ کے فضل سے ملے گا اور اولاد بھی اس کو ملے گی اگر وہ شادی شدہ ہے تو یہ بہت ہی اچھا خواب ہے اس لیے اگر کسی کو بھی اس طرح کا خواب ہے دو صورتیں میں نے بریان کی ہیں ایک پھل اچھا پھل خوبصورت پھل خود اتارتا کھاتا یا کسی سے لے کے یا کچھ بھی اس طرح پھل وہ حاصل کرتا ہے جو صاف سترہ پھل ہے یہ فائدہ مند نفع مند بہتر ہے اس کے لیے بہت زیادہ دوسری صورت جو پھل ہے وہ خراب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے مطلب اس میں خرابی اس کو اتارتا ہے پکڑتا ہے دیکھتا ہے کراہت محسوس کرتا ہے کھاتا ہے تو اس کی میں نے طبعی ڈیٹیل سے بتا دی ہے یہ والی جو صورت ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے اور تیسری ایک بات جو سب سے اہم ہے خواب میں اکثر کیونکہ اب میرے ذہن میں وہ چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ پھل کو کسی نالی میں گرا ہوا دیکھ رہے ہیں پھل کو گندگی میں دیکھ رہے ہیں مثلاً ایک بندے نے پچھلے دور یہ بھی کہا جی کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک پھل ہے وہ گندگی میں گر گیا ہے تو یہ اس کے مال یا اس کی اولاد میں کوئی ایسا غلط کام آ گیا ہے جو اس کو دور کرنا جو اس کی اولاد کے معاملات کو بھی خراب کر رہا ہے اس کے مال کے معاملات کو بھی خراب کر رہا ہے وہ اس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے اور اگر وہ اس کو نکال کے دھو لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے معاملات مثلاً اراد نافرمان ہو رہی ہے اولاد نشے پہ لگ رہی ہے اولاد اب اشارہ اس صورت میں اس کو مل رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے کوئی بھی پھل اس کو نالی میں سے مل رہا ہے یہ اشارہ ہے کہ اس کی اولاد نشے کی طرف جا رہی ہے غلط نظر کی طرف جا رہی ہے یہ کچھ بھی غلط کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ مال کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے مال میں سود ہے اس کے مال میں وہ کام ہے جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے تو اس طرح اگر وہ دھو لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے مال میں اس کے کاروبار میں جو بھی پریشانی تکلیف آ رہی ہے جو بھی پرابلم یا رکاوٹ آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اور یہ بہت آسان اس کا طریقہ ہے اس کا خواب اثر ضائع کرنے کا بہت شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرام میں اگلے اسوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ